السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین ام من خشیت غربہم مسبقون معزز سامعین و سامعہ یہ سورہ مومن نون کے آیت نمبر ستہ ون ہے فکٹی سبن میں اس بیان میں اللہ کے خوف سے متعلق کچھ اہم پوائن بتانا چاہوں گا دیکھئے اللہ تبارک و تعالی کا خوف یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کا خوف یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان کا عجوز ہے اور مومن کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف یہ قلبی عبادات سے اس کا تعلق ہے اندرونی عبادت ہے اور ظاہری عبادت سے زیادہ اندرونی اور قلبی عبادات کام کرتی ہے جس کے اندر قلبی عبادات ہے اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے وہ ڈر لوگوں کو انسان کو گناہ کے کاموں سے حرام کاموں سے ہر اس کام سے روکتا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے منع کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ سے ڈرنے والوں کی مدہسرائی کرتے ہوئے فرمایا ان اللہزینہم من خشت ربہم مستقون یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کی خیبت سے ڈرتے ہیں تو ڈر اللہ تبارک و تعالی کا ہونا چاہیے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صرف مجی سے ڈروں لوگوں سے مندروں گویا کہ دوسروں سے ڈرنا بھی ایک شرک کے مترادی سے توحید میں شامل ہے اللہ سے ڈرنا اس لئے میں نے آپ کو سروں میں بتایا کہ در اللہ کا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جز ہے دیکھئے در جو ہے لوگوں سے بھی ہوتا ہے اور در اللہ سے بھی ہوتا ہے دونوں کے ڈر میں ایک کافی بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان بندہ سے ڈرتا ہے انسان سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے بھاگتا ہے انسان سے اگر کسی کو ڈر ہے تو وہ اس سے بھاگتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس سے دور رہتا ہے کہ ایسا نہ ہوں ہم پر وہ حملہ کر دیں لیکن اللہ کا ڈر کا معاملہ ایسا ہے جب بندہ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اللہ سے بھاگتا نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے اللہ کا ڈر اللہ ہی کی طرف لے جاتا ہے اللہ ہی کے پناہ میں آنا چاہتا ہے اور ان کو چین و سکن نہیں ملتا ہے جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس مجھے امان ملے گا مجھے سکینت ملے گی یہ اللہ کے ڈر پیدا ہونے کے صفت ہے اور فائدہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے اے میرے حبیب آپ لوگوں میں اعلان کرتی تھی اپنے رو کی طرف بھاگو بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا اللہ سے میں ڈرانا ہوں میں نہیں کہوں گا کہ محمد سے ڈروں من سے ڈروں نبی آپ کو اللہ سے ڈرانے کا حکمہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے آؤ تو جتنا آپ کو اللہ سے ڈر پیدا ہوگا آپ اتنے ہی اللہ کی طرف بھاگ کر کے آئیں گے اور اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے آپ اللہ کے فرائز کا احتمال کریں گے اور حرام چیزوں سے آپ اجتناب کریں گے گناہ کے کاموں سے آپ بچیں گے جن کاموں سے آپ کو نجات ملے گی آپ ان کی طرف پہل کریں گے اور جن کاموں سے آپ کو آزاب مل سکتا ہے سزا مل سکتی ہے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف بھارنے کا حکمت دیا ہے اللہ سے ڈرنے کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے مغفرت حاصل ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا اللہ کا انام ہے مغفرت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اس کا پہلا انام یہ ہے کہ اس کو مغفرت حاصل ہوتی ہے اس کو بڑا بڑا عجر ملتا ہے سرہ ملک کا آیت نمبر بارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب سے اللہ کو بندے کے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے مغفرت کا انام رکھا ہے عجر عظیم کا وعدہ کیا ہے بڑا ان کو عجر دے گا تو اس طرح سے اللہ سے ڈر پیدا ہونے سے مغفرت حاصل ہوتی بڑا عجر ملتا ہے اور فوض و فلا سے وہ بندہ ہم کنار ہوتا ہے دوسرا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث میں آیا ہے جس بندہ کا دل خال بدن اللہ رب العالمین کے در سے لرس جاتا ہے کام جاتا ہے اس کے گناہیں ویسے ہی جھڑتے ہیں جیسے سوکھا درد سے پتیاں جھڑ جاتی ہیں کتنا بڑا فائدہ ہے بتائیں روزہ کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا تم روزہ رکھو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے مقصد کیا بتایا جا رہا ہے فائدہ کیا بتایا جا رہا ہے تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ گے تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا میں ڈرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں رمضان کا ڈر ہمیں عمر بھر زندگی بھر پورا سال ڈرنے کا ایک نمونہ ملتا ہے رمضان کے ڈر سے میں آپ کو تھوڑا اس کو واضح طور پر سمجھا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھئے جب آپ حالتیں روزے میں ہوتے ہیں تو روزے کے حالت میں آپ کا کتنا اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے کتنی پیاس لگتی ہے آپ بن کمرے میں ہیں دروازہ بن ہے کھڑکی بن ہے آپ کے روم میں نہ کوئی بچہ ہے نہ آپ کی فیملی ہے نہ دوست و یار ہے آپ اکیلے ہیں اور آپ کے روم میں ایک فریق رکھی ہوئی ہے اس فریق میں بوٹل میں تھنڈا پانی ہے فل فروڈ ہے کبھی بھوک بھی لگ رہی ہے پیاس بھی غالب ہے لیکن آپ ہمت نہیں کرتے ہیں کہ آپ بیٹ سے اٹھ کر کے فریق کے پاس جائیں اس کا ڈھکن کھول کر کے کوئی باٹل نکال کر کے ایک گھوٹ پانی آپ اپنے موں میں لے لیں فل کا کوئی دانہ آپ کھالیں آپ کو ہمت نہیں ہوتی ہے آپ عضو بنانے کے لئے عضو خانے میں بیٹھتے ہیں موں میں پانی لیتے ہیں ناک میں پانی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو ڈر رہتا ہے کہیں غلطی سے بھی پانی حلق کے اندر نہ چلا جائے ناک کے راستے سے اندر نہ چلا جائے جبکہ آپ قدائے بھائے عضو بنانے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا اگر دو چار گھوٹ آپ پانی گھوٹ جائیں لیکن آپ کو ڈر رہتا ہے کہیں غلطی سے بھی نہ چلا جائے اندر لے جانے کی ہمت کرنا تو درکینا غلطی سے اندر میں چلا جائیں اس بات کا ڈر رہتا ہے بتائیں کتنا بڑا ڈر آپ کو رنگاہ میں پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو پوری کائنات کی انسانیت کو یہ سبق دکھا رہا ہے اے میرے بندوں جس طرح تم رمضان میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے تم ڈر رہے تھے رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد حرام چیزوں سے بھی اسی طرح تم کو ڈرنا چاہیے دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں شراب پینے کے لیے جاؤ تاری ہڑیا پینے کے لیے جاؤ جوا کھلنے کے لیے جاؤ کوئی اور برکاری کا ارادہ کرو تو تمہارے اندر یہ ڈر ہونا چاہیے کہ میری ماں باپ دیکھ رہا ہے یا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں دوستو یار دیکھ رہا ہے یا نہیں اس کی پرواہ نہیں یہ دیکھو کہ اللہ تبارک وطالہ دیکھ رہا ہے یقین مانا میرے بھائیو اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی کہ دنیا دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ تبارک وطالہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو جس طرح رمضان میں آپ روزی کے حلق میں ڈر رہے تھے اور آپ سے حلال چیز آپ کے حلق کے اندر نہیں گئی گئے رمضان میں حرام چیز بھی آپ کے حلق کے اندر کبھی جا نہیں سکتی ہے آپ کو حمد نہیں ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم جس طرح ہم رمضان کے مہنا میں تجھ سے ڈر کر کے حلال چیزوں سے بچنے کے ہم نے کوشش کی ہے گئے رمضان میں بھی اسی طرح حرام چیزوں سے ناجائز چیزوں سے جو شریعت نے حرام پھیرایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے محبود رکھ سکے اور اکلِ حلال پر کنات کر سکے اس نے توفیق عطا فرمائے تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ